اسلام علیکم سٹورنٹس کے آل چالے ہیں سن علی بنی علی بات کر رہا ہوں میری یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ بیسیکلی جو جب بچے ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد جو ہے نا ان کو پتہ نہیں ہوتا ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ ایسے بچے ہیں جن کو پروسیجر کا ہی نہیں پتہ ہوتا تو میں یہ ویڈیو اسی لیے بنا رہا ہوں تاکہ کافی بچوں کو مسئلہ مسائل آ رہے تھے اس کے اندر نا تو میں نے سوچا چلے میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنالوں تاکہ جو ہے نا جو بھی امید تو ہے کہ آپ کے کنسپٹ کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد نا تو فردر جو ویرچول کے سٹورنٹس ہیں نا ان کے لیے یہ میں نے فری ٹویشن فری لیمس مینجمنٹ شارڈ کورسز اور یہ چیزیں جو ہے نا میں پروائیڈ کر رہا ہوں اور انٹرنشپ رپورڈ یا پرجیکٹ بنوانا ہو ٹھیک ہے نا تو آپ میں سے کنٹیکٹ کر سکتے ہو اللل بی والے سٹورنٹس بھی جو ہے نا without any charges میں سے help لے سکتے ہیں فردر یہ واتس اپ نمبر ہے یہ سیل نمبر ہے جائز والا ٹھیک ہے آپ میں سے کنٹیکٹ کر سکتے ہو یہ میرا ایسنل بی بنی علی کے نام سے فیس بک گروپ ہے اسی نیم پہ یہ یوٹو سوری دوسرا فیس بک پیج ہے اور اسی پہ یہ چینل ہے ٹھیک ہے اس کے یہ میں نے مختلف چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ recordings بناتا رہتا ہوں فردر آپ کو کوئی help چاہیے ہو ادھر سے آپ مل جائے گی پھر بھی نہ سمجھے کہ کوئی چیز تو آپ مجھے یہاں پہ message کر کے یا یہ واتس اپ نمبر وغیرہ دیا ہوگا آپ مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہو چلے اب آتے ہم اپنے main topic کی طرف how to apply for degree یا how you can get your transcript ٹھیک ہے نا تو تو جب بھی آپ کی degree complete ہوتی ہے نا تو سب سے پہلی چیز پتہ کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بنے نا course selection والی ایک وڈیو بنائی تھی اس کے اندر بھی یہ دیکھا تھا ایک second ہے رہے ہیں ذرا جی جی اب میں نے login کر لیا دوبارہ وہ logout ہو گیا تھا یہ میرے ایک student کی ہی اس کا ہی المس بسیکلی میرے کافی students کے الحمدللہ اس بار degree complete ہوئی ہیں تو میں recently آپ کو کس elements کو open کر کے بتا رہا ہوں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے دیکھیں کچھ بچے جو ہے نا وہ سو سمجھتے ہوتے ہیں کہ ان کی degree complete ہو گئی ہے ٹھیک ہے لیکن actually نہیں ہوئی ہوتی وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے semester پورے کر لے اور بس نہیں دیکھیں اس اس با یہ جو میرا student ہے اس کی سیونٹی ٹو ٹھیک ہے نا degree complete کرنے کے لیے credit ours اور minimum ٹو سی جی پہ تھا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس نے سیونٹی ٹو ہی آدمے کی ہیں ٹھیک ہو گیا نا تو یہ basically جو بنیادی طور پہ نا یہ کچھ بچوں کو ہوتا ہے کہ ان کی degree complete ہو گیا کیونکہ جن بچوں کو یہ congratulations message نہیں آتا نا اس کی some time یہ ہوتا ہے کہ ان کے کوئی credit ours ابھی complete نہیں ہوئے ہوتے تو ان کو یہ message نہیں نہیں آتا تو جن کو آجائے it means ان کی degree complete ہو گئی ہے ٹھیک ہے بی ایس والوں کی اور ماسٹرز والوں کی اب سب کا یہ ہی message آئے گا ان کو lmspd کا اب سب سے پہلا step آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے جانا ہے جی آہ کیونکہ آپ کے دیکھیں یہ account book ہے یہاں پہ تو آپ کے ہو سکتا ہے سارے ڈیوز zero ہوں ٹھیک ہے نا آپ نے semester کے ڈیوز کلیر کیا ہوں لیکن دو ہزار پہ آپ نے دینے ہی دینے کس چیز کا convocation کا convocation تقریباً آٹھ دس مینے بعد ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اگر آپ ڈگری convocation پہ لینا چاہو تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ وہاں پہ نہیں لینا چاہو تو آپ student service میں جا کے جو ہے نا وہ apply for degree کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا یہاں option ہوتی ہے یہ دیکھیں apply for degree ٹھیک ہے نا تو یہاں سے آپ لے سکتے ہو convocation پہ اگر نہیں لینی لیکن دو ہزار پھر بھی pay کرنا پڑے گا تو congratulation message جیسے ہی آپ کا آج نا degree complete ہونے کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے student service میں جا کے نا security referender کے اوپر click کریں ٹھیک ہے یہ آپ کا جو ہے نا اچھا اس میں basically پتا کیا ہوتا ہے اس سے دو procedure ہوتے ہیں ایک تو آپ کا جو دو ہزار کا voucher generate ہو جاتا ہے نا وہ آپ کا یہ ان کا بھی آیا ہوگا ہزاری دیکھ لینا یہ دیکھیں ان کا تین اکس اوپر کو انہوں نے pay کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں دو ہزار پہ آیا تھا انہوں نے pay کر دیا ٹھیک ہو گیا آپ اس کے اندر کیا ہوتا ہے یا آپ manuelی اس کو دو ہزار لایتا pay کر لو یا پھر آپ جو ہے نا جب تک دو ہزار روپے نہیں کرو گے نہ تو آپ کا کوئی document campus میں آئے گا نہ ڈگری آئے گے کچھ بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے security refund پہ کیا انہوں نے اب دو ہزار pay کر دیا ہے اب دو ہزار pay اگر کر لو آپ تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ pay نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے نا ان کو security refund کے لیے جب آپ admission لیتے ہو نا محاصل والے تقریباً five thousand ان کی refundable amount ہوتی ہے جو return able ہوتی ہے نا تو بی ایس کی i think three thousand ہوتی ہے نا جو آپ نے admission time pay کیا ہوتا ہے اچھا اس کے اندر یہ ہوتا ہے basically کہ آپ نا ان کو mail کر دو جنیورسٹی کو انہیں کہیں جی میری communication کا دوزار آپ اس کے اندر adjust کر لیں تو وہ adjust کر لیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ detect کر کے پھر آپ کا جو ہے نا ادھر سے آپ detect کروا لیں یا الہیدہ جو دوزار کا voucher بن آئے گا آپ کا یہ آپ الہیدہ بشک بینک میں pay کر گئی ہیں ٹیلی نوری جی پیسہ کے طرح pay کر کے الہیدہ بشک ادھر سے pay کر لو جیسے دوزار آپ کا ہو جائے گا اس کے تقریباً آٹھ دس دن بعد آپ کا جو transcript automatically آپ کے جو انا campus کے اندر آئے گی جس میں آپ currently پاڑا رہے ہو ٹھیک ہے تو اچھا اس کے بعد جو اگلا step ہوتا ہے degree کا اب یہ کیا چکر ہے یہ security fund ہوتی ہے یہ آپ نے نا یہ یہ جو email address یہ mailing جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر آپ ہی آنی ہوتی ہے یہاں پہ آپ نے beneficiary کا name دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے نام پہ account ہوتا ہے نا bank account تو یہ لازمی ذہن میں رکھیں اگر تو یہ جس بندے کا beneficiary ہے نا account جو beneficiary ہے اس کا نام ہوگا اسی کا یہاں cnc ہے نا اور اسی کا یہ جو bank وغیرہ کا نام city وغیرہ وہ ساری information اس بندے کے accounting آپ نے کرنی ہے وہ بے شک آپ خود ہو آپ کا بھائی ہے آپ کے والد صاحب ہے یا cousin جو ہوگی ہے اس کے مطابق اس کے اس ڈی پہ mailing address پہ چیک آجائے گا ٹھیک ہے bank کا چیک تو اگر تو پانچ ہزار آپ کی refundable میں سے آپ نے میل کر کے دوزار ریٹکٹ کروایا پھر تو آپ کو تین ہزار اس پہ آجائے گی اس information کے اوپر کے مطابق اس بندے نے ہی پھر اس کو بھی drop رہنا ہے اگر غلط لکھو گے تو وہ گھر پھر آپ کو amount بہت مشکل ملے گی بلکہ ملے گی نہیں اگر آپ نے دوزار لیدہ سے separate پہ کیا تھا پھر آپ کو پوری چیک جو ہے نا وہ refundable اس کے اوپر آجائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے apply کر دینا ہے apply بلکہ یہ آپ کا تقریباً دس بارہ چودہ دن تک عام طور پہ آ جاتا ہے نا اس address پہ اور transcript جو ہوتی ہے نا بیسکلی وہ آپ کی campus کے اندر آ جاتی ہے آٹ آٹھ دن میں دس دن کے اندر automatically تو جو degree ہوتی ہے نا basically degree جو ہوتی ہے آپ کی وہ آنی ہوتی ہے konvocation پہ آپ اگر دوزار تو آپ نے پیک کری دیا اگر آپ konvocation پہ لے لو تو اس پہ اگر اگر konvocation پہ نہیں لینی تو آپ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہاں پہ student service میں جا کے یہاں پہ degree apply یہ apply کر کے آپ apply کروکے تقریباً ایک سوا مہینے تک آپ کا جو نا degree آپ کے campus میں آئے گی لیکن وہ آپ کا campus وہ والا ہوگا آہ مطلب کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اسی campus کے اندر آئے گی نا یہ آپ کا جو اہنا بنیادی طور پہ آہ اس کے اوپر بھی آ سکتی ہے آہ آپ اس کیا کہتے ہیں آہ جس campus کے اندر آپ دیکھا دیکھتا ہوں یہ دیکھیں apply for degree پہ کر کے یہ دیکھیں یہ ڈیو کے چند ایک campus ہوتے ہیں وہاں پہ degree آپ جو بھی آپ کا کریپی بنتا ہے نا campus اس کے اندر آپ degree مگوا لیں آپ نہیں ڈیگری ٹائپ کے اندر آپ یہاں لکھتے ہیں جو بھی آپ کی وہ اور اگر آپ نے خود ریسیو کرنی تو سیلف پہ کلک کریں اگر نومینی نومینی اگر کوئی ہوگا کسی اور بندے نے ریسیو کرنی تو اس کا پھر cnc بغیرہ آپ ادھر پوٹ کرو گئے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کی پھر جو ہے نا تقریباً ایک سوابی نیتا کے رونڈ پورٹ آ جاتی ہے اگر کنموکیشن پہ نہیں لینی کنموکیشن پہ لوگے تو تقریباً آٹھ دسمی نیتا کہا جاتی ہے ٹھیک ہو گیا نا تو یہ کمپلیٹ اس کے بارے میں تھی انفرمیشن میں نے سوچا ویڈیو بنا دوں کافی بچے بار بار پوچھ رہے تھے تو باقی فردر یہ ایک پیکج میں نے نکالنا ہے فری ٹویشن والا فری گیس وغیرہ شارڈ کورسز وغیرہ ایل ایم ایس مینجمنٹ اور ایل ایل بی گیس پیونس کے لیے جہاں انٹرنشپ یا آپ کو پرجیکٹ بنوانا ہو تو آپ مجھے کنٹ کر سکتے ہو ٹھیک اللہ تو ٹھیک ہو گیا باقی چینل کو سبسکرائب کر لیں فردر لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے واقعی مزید بھی میں نے ادھر اپلوڈ کرتا ہو رہتا ہوں میں تو چلیں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر کوئی مزید بھی کوئی کوئیسن ہوتا ہے آپ مجھ سے پوچھ شکتے ہیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ